السلام علیکم تجھے گائز کیسے ہیں آپ لوگ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کدافری سٹیڈیم کے بارے میں واتر ٹینک کے بارے میں سٹیڈیم کے اندر کیا کام کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت میں فروز پور روڈ سے جب آپ آتے ہیں لیفت سائیڈ پہ آپ کو کدافری سٹیڈیم کا مین گیٹ مینز کیس کی جو مین انٹرنس ہے وہ آپ کو مل جائے گی تو وہاں سے بھی آپ سیدھا آئیں گے ویڈیوز میں بتا جکا ہوں لیکن جو لوگ پہلی بار ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے میں ارز کرتا ہوں کہ سامنے واتر ٹینک کے ٹھیک ہے واتر ٹینک کا جو پانی یہاں سے نکالا جائے گا وہ پانی جو ہے وہ ان ٹرینز کے ذریعے نکالا جائے گا یہ ٹرینز ہر جگہ کا دافل سٹیڈیم میں موجود ہوں گی تو جیسے ہی انکی جب بارش کا پانی آئے گا واتر ٹینک کے اندر تو واتر ٹینک کے اندر پانس لگا کر ان ٹرینز کے ذریعے جو ہے وہ پانی کو باہر نکالا جائے گا تو واتر ٹینک بنانے کا مین مقصد جو ہے وہ یہ ہے مینز کے جب فور اگزمپل کوئی میچ ہو رہا ہے تو بعض اوقات بہت ہی موصلہ دار بارش جو ہے وہ ہو جاتی ہے تو پانس لگا کر پہلے سٹیڈیم کے اندر سے پانی نکالا جائے گا وہ سیدھا جو ہے وہ اس واتر ٹینک کے اندر آئے گا تو ایسے ہی بالکل یہاں پر دوبارہ سے پمس لگے ہوں گے تو پمس کے ذریعے جو ہے وہ پانی پھر یہاں سے آگے شفٹ کہہ رہے گا تو واتر ٹینک بنانے کا مین مقصد تو یہی ہے تو باقی اس کے لئے ہم دسکس کرتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ کام کتنا ہو چکا ہے کیا اپ ڈیٹس نے کام کی تو فیلحال میں آپ کو بتا دوں کہ واتر ٹینک کے اوپر ابھی فیلحال کسی قسم کا بھی کوئی کام نہیں کیا جا رہا وہ کیوں نہیں کیا جا رہا اس کی مین ریزن ہے وہ یہ ہے کیونکہ ابھی جو ہے وہ کوئی ایک افتہ پہلے اس کے اوپر جو ہے وہ ابھی فیلحال اس کے سلاب ڈالے گئی ہے تو سلاب جو ہے وہ ابھی خوشک ہو گی تو جیسے ہینگے سلاب اس کو جو ہے وہ پرابر جو ہے وہ نہ ان کے سلاب منز کی لنٹل جیسے اب کہتا ہے کہ چھت کا لنٹل ڈالنا یہ وہ خوصلوں کو نہیں بتا اس کے لوں بتا دوں میں تو لنٹل جو ہے وہ ابھی ایک ہفتہ پہلے اس کو پر ڈالا گیا ہے ٹھیک ہے سامنے اب دیکھیں ہے فولڈنگ ہے تو ایسے ہی بالکل جب اس پروپر خوشک ہو جائے گا تو اس کا کام اس کام اس کا جو ٹائم ہے نا وہ دس سے چودہ ڈیز ہوتا ہے میرنز کے ٹین ٹو فورٹینٹھ ڈیز جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ریموو کرنے میں لگ جاتے ہیں میرموو کرنے میں نہیں سوری اس کو خوشکونے میں تو جیسے ہی خوشک ہوگی پھر جو ہے وہ نیچے سے فولڈنگ کو کو کھولا جائے گا جو پھر فولڈنگ کو ہومے جائے گا تو اس کے بعد پھر جو ہے اس کو بر check öyle Comics ورہ جو ہے وہ لگا جائیں گے جاغے اس کی جیسے ہیں وہ ڈیز ہو جائے ما ہوگے جو بھی اس کا سین ہوتا ہے تو پھر جو ہے فولڈنگ کو ریموف کرنے کیا جائے گا تو اس کے بعد اس کے اندر جو ہے وہ پرستر کیا جائے گا تو پھر ciao اس کا کام فائنل کیا جائے گا ابھی میرا کو بتاتوں کی سامنے آپ دیکھیں جو وڈرائنگ کی سلیب آپ کو نظر آ رہی ہے تو اس کو جو ہے وہ فلحال یوز کیا جا رہا ہے پائلز کا سٹیل بنانے کے لیے تو سامنے آپ دیکھیں گے آپ کو سٹیل بھی کافی زرہ نظر آ رہا ہوگا تو ابھی وہاں پہ چلک بھی جو ہے وزر کرتے ہیں تو سٹیل اس کو جو ہے وہ یہاں پر تیار کیا جا رہا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر اور کوئی بھی ان کے مین ایریا نہیں ہے تو یہاں ہاں پر ٹریفک بھی کم ہے مین کی یہاں سے جو ٹریفک کا اس کو تو گزرنے کی اجازت ہی نہیں ہے تو اس لیے جو ہے وہ اس جگہ کو یوز کیا جا رہا ہے سامنے آپ دیکھیں گے سٹیل یوز کے جا رہا ہے تو یہ اسٹیل جو ہے وہ پائلز کی ان کے کدافی سٹڈیوم کے اندر آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ پائلز کا کام ریڈی ہوا رہا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ یہاں پر سٹیل تیار کیا جا رہا ہے سامنے دیکھیں کرین کے جو ہے وہ اس کو لوڈ بھی کیا جا رہا ہے تو یہ سٹیل جو ہے وہ سیدھر رہے گا کدافی سٹیڈیم کے اندر تو اس کے لئے وہ باقی یہاں پر کسی قسم کا کوئی بھی کام نہیں کیا جا رہا ہے بس یہاں پر جہاں وہ سٹیل وغیرہ ریڈی کیا جا رہے جیسے ہی نیچے سے فالنگ کو ریموف کیا جائے گا پھر ہو سکتا ہے کہ سٹیڈیم کے اندر کافی کام کیے جائیں لیکن فی الحال کسی قسم کا کوئی بھی کام یہاں پر نہیں ہے موٹرنگ کے حوالے سے صرف صرف یہاں پر سٹیل کو جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا سٹیل جو ہے وہ پائل کے اندر یوز کیا جائے گا اس کے لئے باقی سامنے جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں سارے کا سارا کام کیا جا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ورلڈنگ کے ذریعے اس کو تیار کیا جا رہے ہیں اس کے لئے باقی میں آپ کو بات بتا دوں کہ اس سارا سٹیل جام میں آپ دیکھیں ٹریک یعنی کہ اس سارا سٹیل اس کو پر لوڈ کے جائے گا تو پھر جو ہے وہ اس کو سٹیڈیم کے اندر لے کے جائے جائے گا سنے گئیز آج کی میری ویڈیو دینے میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند دی ہوگی یہ باقی آگے اس نے لوڈ ہونا ہے تو آپ وہ دیکھیں گا انشاء نہ ملتے ہیں آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال دکھیں گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی